مرنے والے کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی بدحواس سے یہاں وہاں بھاگ رہے تھے رو رہے تھے کوئی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی بدماشوں نے پندرہ گولیاں اسکریپ کاروباری سچن منجال کے سینے میں اتار دی 29 فروری دوہزار چوبیس کو رات کو ہوئی اس واردات کا ویڈیو سات مارچ کو منظر عام پر آیا ہے سن کر دینے والے اس کانڈ کو نابالک شوٹرز نے انجام دیا ہے ہریانہ کے روح تک میں ایک اسکریپ کاروباری سچن منجال اپنی ماں بیوی اور دو بچوں کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے لاکھن ماجرہ کے پاس سچن منجال ایک دھابے پر رکے تھے کھانا کھانے کے لیے فیملی کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد دھابے سے روانہ ہونے کے دوران جیسے ہی وہ پہلے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھے تب ہی ایک سفٹ کار میں سوار تین چار بدماش آئے اور سچن منجال پر گولیوں کی جھڑی لگا تھے یہ دیکھتے ہی سچن کی ماں دوڑی کی کیسے بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو بچا لیں لیکن بدماش گاڑی میں بیٹھے کاروباری سچن منجال پر کار کے ہر طرف سے گولیاں چلاتے جا رہے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ سچن بچنے نہ پائیں بہت وچلت کرنے والی سی سی ٹی وی تصویر ہیں یہ بے بس ہو کر سچن کی ماں روتی جا رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی لیکن بدماشوں پر کوئی اثر نہیں ادھر سچن کی پتنی اپنے بچوں کو سمیٹ کر کبھی ادھر بھاگتی تو کبھی ادھر بھاگتی کبھی ہمت کر پتی کی کار کی طرف جانے کی کوشش کرتی لیکن بچوں کو لے کر پھر دوسری طرف بھاگتی بدماشوں نے جب تک سچن منجال کا کام تمام نہیں کر دیا وہ وہاں سے نہیں گئے فائرنگ کے دوران سچن کی ماں کو بھی دو گولیاں لگی ہیں سچن منجال کی ماں بھی اسپتال میں بھرتی ہیں ان کی حالت بھی نازک بنی ہوئی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کانٹ کس نے کیا اور کس نے کروایا دراصل راجستان کے جیپور کے بال صدار گرہ سے بارہ فروری کو بھاگے تین ناباغلیگوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے یہاں تین بال اپچاریوں نے جیپور پولیس کی سوچنا پر روہ تک پولیس نے مزفر نگر پولیس کی مدد سے بدھوار 6 مارچ 2024 کی دیر رات نیپال بورڈر سے انہیں پکڑ لیا ہے ویپاری سچن منجال ہتیا کانٹ کی جانچ کی دوران جیپور پولیس کو انپٹ ملا تھا جس کے بعد یہ جانکاری روہ تک پولیس کے ساتھ میں ساجہ کی گئی اور ہتیا کانٹ کو انجام دے کر بھاگنے والے بال اپچاریوں کی لوکیشن بھی جیپور پولیس کو پتا چل گئی جس کے بعد روہ تک پولیس نے تین نابالگوں کو نیپال بورڈر سے دبوچ لیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بال صدار گرہ سے بھاگے نابالگوں کو کس نے یہ ٹاسک دیا تھا لیکن اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ 12 فروری 2024 کو جیپور کے بال صدار گرہ سے 23 بال اپچاری لوہے کی کھڑکی کاٹ کر بھاگ گئے تھے ان میں سے ایک درجن سے زیادہ نابالگوں کو تو پولیس نے پکڑ لیا تھا لیکن قریب آدھا درجن نابالگ فرار تھے ان فرار بال اپچاریوں میں کچھ لورنس بشنوئی گینگ کے گرگے بھی شامل ہیں جن تین نابالگوں نے روہ تک میں ویپاری کی ہتیا کی ان نابالگوں کو ودیش میں چھپے لورنس بشنوئی کے ساتھی گینگسٹر روہت گودارہ نے ہتیا کا ٹاسک دیا تھا پولیس کو پتا چلا ہے کہ روہت گودارہ نے ان نابالگوں سے موبائل پر بات کی اور سچن منجال کی ہتیا کا ٹاسک دیا تھا ہتیا کے بعد تینوں نابالگ الگ الگ راجیوں میں فراری کاٹ رہے تھے پھر نیپال بھاگنے کی فرات میں تھے سچن منجال ہتیا کانڈ کی ذمہ داری باقاعدہ راجستان کے گینگسٹر روہت گودارہ نے لی ہے اس نے سوشل میڈیا پر کتھت پوسٹ کر کے بتایا ہے کہ بزنس من سچن منجال گینگسٹر کوشل چودھری اور امیت ڈاگر کے نزدیکی تھے اس لیے ہم نے اسے مروایا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت سے بھاگ کر آرمینیا پہنچ کر وہاں سے آپریٹ کر رہا گینگسٹر روہت گودارہ راجپوت کرنی سینہ کے سگدیو گوگا میڑی کی ہتیا میں بھی آروپی ہے وہ لارنس بشنوئی گینگ سے بھی جڑا ہوا ہے جن تین نابالگوں کو پولیس نے نیپال بارڈر سے پکڑا ہے ان کی عمر سترہ سال کے آس پاس ہے کتھت پوسٹ میں گینگسٹر روہت گودارہ نے لکھا ہے کہ ہمارے کیے ہوئے فون کو جو اگنور کرے گا اس کا جواب یہی ہوگا پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو اپنی ارثی چوکھٹ پر تیار رکھیں چاہے کسی کو بھی اپنا آقا بنا لینا سمیہ لگ سکتا ہے لیکن مافی نہیں دراصل گینگسٹروں کی آپ سے دشمنی کا شکار ہو گئے کاروباری سچن منچار اب یہ کتھت پوسٹ روہت گودارہ کی ہے بھی یا نہیں اس کی پوسٹی تو نہیں ہو پائی ہے لیکن پولیس ہریانہ کے کاروباری سچن منجال کی ہیوانیت سے کی گئی ہتیا کی جانچ کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا کے بعد صدما کھا کر سچن کی پتنی کئی دنوں بیہوش رہی ہے